ملکم ٹو ناظرین صاحب میرے اکرام ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آپ سے ترخواست گزاروں کہ میرے یوٹیوب چینل آبت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو سبسکرائب کریں ویو اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میکسیم لوگوں تک یہ کانونی انفرمیشن پہنچ سکے تو ناظرین اکرام بات ہو رہے تھے ایکس پارٹ ڈگری کے آرڈر نائن رول سکس سیون کے تحت جو مدالعے کے خلاف ہو جاتی ہے اب یہ کی مدالعے کے لیے بھی کچھ قانون نے مراحت رکھی ہیں اگر اس کے خلاف ڈگری ہو جاتی ہے ایکس پارٹ ڈگریش ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے جب ہم قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں آرڈر نائن رول ایٹ میں اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ یہ کر سکتا ہے عدالت یہ کرے گی ڈیفینڈنٹ یہ کرے گی ڈیفینڈنٹ تم یہ کی کس ریفرنس میں آکتا ہوں ڈیفینڈ نائنٹی نائنٹ انیس سو نووے لاہور پیج تین سو انیسٹھ ڈیفینڈنٹ 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 آف دا سوٹ ایس ایمپیریٹیب یہ آرڈر نائن رول ایٹ کہتا ہے اگر مدعی نے قدمہ درج کر دیا ہے مگر وہ پہلی ہیرنگ پہ مدعی خود حاضر نہیں ہوتا تو وہ پوزیٹی پوائنٹس جو ہیں ڈیفینڈنٹ کے حق میں چلے جائیں وہ کس طرح فاضل عدالت وہ کیس ڈیس میس کر دے گی ایمپیریٹیب سوٹ مقدمہ نمبر دو عدالت کی جو پاور اکتہارات ہیں انڈر نائن ڈیفینڈنٹ کے حق میں چلے جائیں گے ڈیفینڈنٹ کو اس میں فیور مل جائے گی وہ اس طرح کہ ویر ڈیفینڈنٹ اپیرز مدعی تو عدالت میں حاضر ہو گیا مگر مدعی حاضر نہیں ہوا جس نے مقدمہ دیر کیا وہ خود عدالت میں حاضر نہیں ہوا مگر مدعی جس کو سمن گیا نوٹس گیا وہ عدالت میں حاضر ہو گیا اس ڈیٹ کو جس عدالت عدالت نے جس ڈیٹ کو جس تاریخ کو اس کو بلائے جب مقدمے کی ہیرنگ ہونے کی سماعت ہونے کی دیفینڈنٹ حاضر ہو گیا دا کورٹ شل میت این آرڈر دیٹ دا سوٹ بی ڈیسپس یہ پوائنٹ بھی مدعی کی ایک میں چلا گیا کہ مدعی کا کیس ہی ڈیسپس ہو گیا کیونکو حاضر نہیں ہوا یہ آرڈر نائنٹ رول ایٹ کہہ رہا سیول پرسیجلل کورٹ وہ ڈیفینڈنٹ اب مدعی جو ہے ایڈمیٹس اقرار کرتا ہے قبول کرتا ہے دا کلیم جو کلیم مدعی نے اپنے پرنٹ میں لکھا تھا مدعی کے خلاف عدالت کو دی درخواست خدمہ دائر کیا انسٹیوٹ ہوا دا کورٹ شیل پاس ار ڈیگری اگینس دا ڈیفینڈنٹ اپون سچ اڈمیشن ڈیفینڈنٹ کے مدعی کے خلاف اتنی ہی ڈیگری اس کلیم کی جتنی مدعی نے ایکسپٹ کیا ہے وہ کلیم کہ ٹھیک ہے بھی مدعی صحیح کہہ رہا ہے تو عدالت اتنا ہی کلیم کا آرڈر پاس کرے گی یہ صرف آرڈر نائن رول ایٹ سیول پاسیجنل کوڈ اس مسئلے پہ ڈیفینڈنٹ کے لیے اس کی اپیرنس پہ فیور دیتا ہے ایک تو مدعی کا مدعی خارش ہے کاریو کہ اس نے اپنا کلیم بھی لکھا اس نے مگر وہ پہلی ہیرنگ پہ جب عدالت نے بلایا تو وہ حاضر نہیں ہوا مگر اس کے برخواب جو ڈیفینڈنٹ تھا مدعی تھا جس کے اقلاع مقدمہ تھا وہ حاضر ہو گیا جیسے اب آن نے فاضل عدالت نے جب اس کی اسمات کی اور ڈیفینڈنٹ جو مدعی ہے وہ مانتا ہے کہ جو مدعی نے جتنا کلیم کیا ہے وہ اس کو اکسیپ کرتا ہوں تو عدالت صرف وہی کلیم جو اس نے ایڈمیٹ کیا ہے پاس کرے گی اس کا آرڈر کرے گی مدعی کی حق میں ٹھیک ہے یہ ہے آرڈر نائن رول ایڈ سیول پروسیلڈ کورڈ کہتا ہے اپنا خیار رکھئے گا میرے ذرخواست کو بھی یاد رکھئے سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرے چینل آبت ایڈوکیٹ آئی کورڈ کو لاہور سے تلے گئے میرا مبائل نمبر 0334-942-86 ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کسم کا میٹر ہو سیول کریمنل ٹیکسیشن کی حوالے سے ہو کارپریٹ بیزنس آفیرز کے حوالے سے ہو فیملی فیرز ہو کاروباری ہو گھرے لو مسائل ہو ماشرکتی واشی سکتے ہیں اس سے بھی صلب ایڈوکی ایڈوکی تلے گیر سامنے بہت دیتا ہے اپنا خیار کریں اللہ حافظ